موسیقی اسلام علیکم ملکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب برکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں نے آج پٹر چکن کی ریسپی ٹرائی کری پٹر چکن پاکستان میں نہیں ہوتا اور ہمارے پاکستان میں بہت کم ہی لوگ اچھا بٹر چکن بنا پاتے ہیں پٹر چکن انڈیا کی ریسپی ہے اور یہ بہت مزی کی ہے میں نے اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کری ہے اور بہت ہی یمی بنا تھا ہم اس کی ریسپی کی طرح ہوتے ہیں ہم نے پین کو ہیٹ کر رہا اور زیرہ کیومن سیٹس میں کوئنٹی منشن کرتی جاؤں گی زیرہ ایڈ کر رہا پھر کارلک کے کلوفز ایڈ کر رہا ادھرک ایڈ کر رہا اور گرم مسالہ ایڈ کر رہا یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے سٹر فرائی کر رہا پھر ہم نے اس کے اندر لال مرچ ٹیمارٹر کٹے وے اور پیاز دو ٹیمارٹر اور ایک میڈیم پیاز ہم نے کٹ کے باری ایسی کیو فارم میں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا پھر ہم نے اس کے اندر ہری مرچ پان سے چھے ہری مرچ پھر ہم نے پانی ایڈ کر رہا زیادہ پانی نہیں بس ہم نے اس کے اندر ایڈ کر رہا ہم نے اس کے اندر ایڈ کر رہا اور پھر اس کو اچھی طریقے سے ہم نے تھوڑا ڈھکے دس سے پندرہ منٹ تک پکانا ہے نمک ایڈ کر دیا ہم نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون کم از کم پندرہ دس سے پندرہ منٹ ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے پیاز ٹیمارٹر پھر ہم نے اس کے اندر ہر دھنیا ایڈ کر دینا ہے پورا ہر دھنیا جو اس کی بنچ ہوتا ہے وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا پکا کر پھر ہم نے اس کا ڈھکن ہٹانا ہے اور سارے مسالے کو اچھی طرح سے گرائن کر کر اس کو سٹرین کر لینا ہے اچھی طریقے سے چھان لینا ہے میں نے 3 ٹیبل سپون دہی کے ایڈ کریں 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون ہم نے ہلدی لی 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون چلی پاوڈر ایک ٹیبل سپون کھٹا و سابدھنیا تھوڑا سے کسوری مہتھی جو سپرنکل کرنی ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہم نے ہمارا مکسٹر تھیار ہو گیا چکن کی کیوب فرم بڑے بڑے بونلیس چکن ہم نے ایڈ کرنی ہے اس کے اندر اور اس کو اچھی طریقے سے مرینیٹ کر لینا ہے جب یہ ہماری اچھی طریقے سے ہمیں مکس ہو جائے آپ دیکھ لو سب بوٹیوں پر اچھی طریقے سے مسالے ہمارے لگ جائیں اب ہم اپنے مسالے کی طرح چلتے ہم نے پہلے پین کو ہیٹ کر اس کے اندر بٹر ایٹ کر دیا میں نے ہاف کیوب کے تقریبا میں نے بٹر ایٹ کر رہا ہے اور پھر اس کے اندر جو مرینیٹ کیوی چکن تھی وہ ہم نے ایڈ کر دینی ہے آپ کو پہلے چکن کو اچھی طریقے سے فرائے کرنا ہے میں نے اوائل کا یوز نہیں کر رہا صرف ٹوٹل بٹر کا اس کے اندر اس کو میں نے فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور چکن ہماری صحیح سے نہیں پک جاتی جب تک ہم نے اس کو فرائے کرتے رہنا ہے اور یہ فرائے ہم نے اس کو بہت ہائی فلیم پر کرنا ہے کہ آپ لو فلیم پر کرو گے تو چکن پانی چھوڑ دیں گے اور ہمیں وہ نہیں جائے جب ہماری چکن اچھی طریقے سے فرائے ہو جائے ہم اس کو کوئلے کا سٹیم دے دیں گے اور کوئلے کی سٹیم دینے کے بعد اس کو دھگ دینا ہے کہ کوئلے کی اچھی طریقے سے سٹیم آ جائے اور صحیح سے ہماری کوئلے کا فرنگنس ہوتی ہے ہماری چکن کی بوٹی میں پہنچ جائے پھر ہم نے اس کو چکن کو نکال لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے پین کو واپس سے میں نے اسی پین میں واپس سے اس کو ہیٹ کر آپ چاہو تو واش کر لو میں نے واش کر لیا تھا پھر میں نے بٹر ایٹ کرا بٹر تھوڑا زیادہ ایٹ کرنا ہے اور اس میں بٹر کی کوئنٹیٹی بہت زیادہ ہوگی کیونکہ یہ بنتا ہی بٹر میں پھر ہماری جو گریوی تھی ہم نے اس کے اندر ایٹ کر لینا ہے جب گریوی ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہے سلو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے ڈھککے آپ تھوڑ در پکاؤ پھر جب آپ کو لگے تھوڑی سی گریوی تھک ہوگئی ہے پھر ہم اس کے اندر ہاف پیکٹ کریم ہم ابھی اسے سٹیچ پر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے وسک کریں گے کہ کریم کا جو دانہ ہے وہ نہیں رہے اور اچھی طریقے سے کریم مکس ہو جائے پھر اس کو ڈھککے پکائیں گے اس کے پر آئیل آگیا ہے اب ہم اس کے اوپر کسوری میتھی تھوڑی سی دالیں گے اور یہ ہماری بٹر چکن بلکل ریڈی ہو گئے جب آپ اس کو سرف کرو تو آپ اس کے پر کریم اور بٹر ایٹ کر دو اور میں نے بوئی رائز کے ساتھ سرف کر رہتے ہیں آپ اس کو گارلک نان کے ساتھ سرف کرو سمپل روٹی کے ساتھ سرف کرو یہ بہت مزیکی لگے گیا اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی تو سبسکرائب میں چینل اور کمنٹس میں لازمی بتانا کیا آپ کو کیسی لگی اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی